حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے ایک منان سے بڑی گہری نیند تھی جبرائیل علیہ السلام حاضر تو آگئے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے حبیب کو لینے تو آگیا لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے انہیں تیرا پیغام سناوں تو سناوں کیسے بھلا انہیں جگاؤں تو جگاؤں کیسے جامتے ہو اب یہاں پر ایک بات کلیر ہو گئی جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھا ہوتا معمولی بشر مانا ہوتا تو معمولی بشر کو جیسے جگایا جاتا ہے اسی امداز میں جگا دیا گیا ہوتا آواز دے کر اٹھا دیتے ہاتھ پیر ہلا کر جگا دیتے لیکن جبرائیل علیہ السلام جامتے تھے یہ کسی معمولی بشر کی بارگاہ نہیں ہے بلکہ جبرائیل جامتے تھے یہ بارگاہ تو ان کی بارگاہ ہے جہاں پر ہلانا ڈولانا چیکنا چلانا تو در کنار اگر بلند آواز سے بول دو تو زندگی بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو جاتی ہیں اس لئے جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کیا اے مولا تو بتا تیرے حبیب کو جگایا جائے تو جگایا کیسے جائے تیرا پیغام سنایا جائے تو سنایا کیسے جائے تو رب نے فرمایا کہ جبرائیل اپنی کافوری پیشانی کو محبوب کے تلووں سے لگا دو فرمایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری پیشانی کو محبوب کے تلووں سے لگا دیا جبرائیل بھی نور ہیں محبوب بھی نور ہیں جب نور سے نور ملا ٹھندک پہنچی آقا کی آنکھ کھل گئی اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے پیغام سنا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سہر کے لیے بلایا ہے اے آقا میں سباری لے کر آیا ہوں آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں اب فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ وہاں سے اٹھتے ہیں